بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سورہ کو سر پڑھ لو فوراً حاجت پوری ہو جائے گی دھیروں حاجات چند منٹوں میں پوری ہو جائیں گی ایک بار اس وظیفے کو آزما کے دیکھ لیں مکمل وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا محترم ناظرین سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کو سر پڑھنے کے بہت زیادہ کاملات ہیں آپ یقین مانیے یہ وہ عمل ہے کہ اس سے دس دنوں میں حاجت پوری ہو جاتی ہے کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا پھر بڑی اکثر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں دنیا کا کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مصیبت سے انکار تو نہیں کر سکتا یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے باز لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو باز قوتین اپنے خاوند کی بے رہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں تو باز لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائی رہتا ہے اگر انسان چاہتا ہے اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کو لگے آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اس کو چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوسر کو گیارہ مرتبہ اس طرح پڑھے کہ اول و آخر دروش شریف پڑھے اور ہر بار سورہ کوسر کو پڑھتے وقت شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر اسی دوران اپنی آنکھیں بند کرے اور جو کوئی پریشانی اور مصیبت اس وقت اس پر آئی ہوئی ہے اس کو اپنے ذہن میں ضرور لکھ لے پھر جیسے ہی یہ ختم ہو جائے تو اللہ کریم سے اپنی اس حاجت کی دعا کرے اکثر لوگ بعد میں سوالات اور ویڈیو میں کمنٹس کر کے بار بار پوچھتے رہتے ہیں ان کی آسانی کے لیے دوبارہ سے پھر ان کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے تو اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے جیسے ہی کوئی پریشانی آ جائے تو اس عمل کو کریں اور جب تک وہ پریشانی ختم نہیں ہو جاتی اتنے دن ضرور اس پر عمل کرتے رہیں سب سے پہلے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کی وہ پریشانی حاجت پوری ہو جائے گی اگر پھر بھی وہ ختم نہ ہوئی تو تین دن مسلسل یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ انہیں تین دنوں میں یہ پریشانی اور مصیبت جو آپ پر نازل ہو چکی ہے وہ ضرور ختم ہو جائے گی عمل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں سے بھی ضرور توبہ کر لے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرے اور صدق دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے کیونکہ انسان پر پڑھنے والے اکثر مسائب و علام اس کے عامال کا نتیجہ ہوتے ہیں جس کی قرآن کریم نے بھی تائد کی ہیں سورہ شورہ کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے انشاءاللہ اس عمل کو جو جاری رکھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ موجزہ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کی ہر مسیبت کو ختم فرما دیں گے محترم ناظرین سورہ کوسر کے کیا فضائل ہیں یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا کیا عجر و ثواب رکھا ہے وہ سارے فضائل و برکات آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوسر کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے جس میں بہت خیر ہے اور وہ ہوز ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی ناظرین قرآن کریم میں رب کعبہ نے خود فرمایا کہ قرآن رحمت اور شفا ہے آج ہمارا حال کیا ہے ہم بیماروں کی دوا کرنے کے لیے طبیبوں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن قرآن پاک پڑھتے تو کیا کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہمیں دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی لازمی برکتیں لینی چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے سبق تو نہیں قرآن دلوں کا سکون ہے قرآن دلوں کا چین ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور بعض اوقات تنگی اور پریشانی اپنی بد آمالی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے اس لیے آمال کی اصلاح پر توجہ کی ضرورت ہے صدقہ خیرات سے بھی مسائب و علام دور ہوتے ہیں تمام احباب نماز کا احتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے نماز شیطان کا موں کالا کرتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے نیک بختی اور دولت مندی کی برکت حاصل ہوتی ہے بدبختی اور مفلسی غربت دور بھاگتی ہے اور جماعت کو ترک کرنے اور نماز نہ پڑھنے سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے ناظرین تمام حضرات کمنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں